کبھی بوکا سوتا ہے کبھی بوکا اٹھتا ہے یہ تو زندگی نہیں ہے نا آپ کے اندر اتنی بے شرمی اور اتنی بے حصی ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی تیس روپے پیٹرول بڑھایا ہے چلو ٹھیک ہے اس کے بعد تیس روپے بڑھا دیا پھر اس کے بعد چوبیس پچیس روپے بڑھا دیا حکومت کی بے شرمی بے حصی اس حد تک عوام کو لے کے جا چکی ہے کہ عوام اپنی زندگیوں کو ختم کرنے کے چکر کے اندر ہیں اگر آپ پاکستان میں اردگرد نظر دورائیں اپنے محلے کے اندر ان سفیر پوش اور ان غریب لوگوں کے گھروں میں جو لوگ اپنی زندگی سے اتنے تانگ آ چکے ہیں مہنگائی سے اتنے تانگ آ چکے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا گزارہ بہت ہی مشکل سے ہو رہا ہے خدارہ اپنے اردگرد نظر ضرور دورائیے کہ وہ سفیر پوش لوگ وہ غریب لوگ کہ اپنا گزر بسر ان کا کیسے ہو رہا ہے کیسے وہ اپنے گھر میں دو وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں اور اس کے لیے اس گھر کے جو کمانے والا ہے جو مرد ہے اس گھر کا وہ کتنی مشکل سے باہر جا رہے ہیں پاکستان کے اندر نوکریوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں کاروبار کے حالات آپ کے سامنے ہیں جہاں پہ بجلی الیکٹر سٹی یہ ضروریات پوری نہیں ہوگی تو نوکریوں کہاں سے بنیں گی فیکٹریاں کہاں سے لگیں گی انڈسٹریز کہاں سے چلیں گی جو رکشہ چلانے والا ہے جو گھڑیاں چلانے والا ہے ٹرانسپورٹ چلانے والا ہے وہ اپنے پیٹرول کے پیسے کہاں سے لائے گا جس کے اندر وہ گھڑی کے اندر پیٹرول ڈال کے اپنا کام کرے گا جینا محال کر دیا ہے میری دو تین بندوں سے بات ہوئی تو ان کے مطابق اتنا مشکل گزارا ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اسلام کے اندر یہ چیز حرام نہ ہوتی تو شاید ہم وہ بھی سٹپ اٹھا لیتے اپنی زندگی ہی ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حکومت پاکستانی عوام سے پاکستانی لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے ہر پوری کوشش کر رہی ہے اور یہ لوگ اتنا بھی احساس نہیں رکھتے کہ آپ لوگ جب چار پانچ روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا تو آپ سڑکوں پہ آکے لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں مہنگائی مقاو مارچ کرتے تھے ابھی آپ کے اندر اتنی بے شرمی اور اتنی بے حصی ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی تیس روپے پیٹرول بڑھایا ہے چرم ٹھیک ہے اس کے بعد تیس روپے بڑھا دیا پھر اس کے بعد چوبیس پچیس روپے بڑھا دیا دو سو تیمتیس روپے پر لیٹر کے حساب سے آپ لوگ پاکستان کو پیٹرول دے رہے ہیں اور یہ جو ٹرانسپورٹ کا تبتہ ہے یہ جو عام رکشہ چلانے والا یا گاڑی چلانے والا یا اپنی ٹرانسپورٹ کی کوئی سواریوں کو لے کے ادھر اتر جاتے ہیں جب وہ سواریوں سے پیسے مانگتے ہیں تو سواری تو قرائے برنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتی تو ان کا کاروبار ایک انڈسٹری کا کاروبار آپ نے ٹھپ کر دیا اس کے بجائے آپ لوگ عام انفلیشن کی طرف آپ دیکھئے گھر کے کھانے پینے کی جو شیاہ ہیں آئل گی چاول آٹا ڈالیں گوشت سب کچھ آپ لوگ نے عوام کے پہنچ سے دور کر دیا ہے عمران حان صاحب کی دور حکومت کے اندر ایسا پاکستانی آپ سوچئے کہ آپ لوگوں پہ کوئی برڈر آیا تھا کرونا کے اندر عمران حان صاحب نے آپ کو بارہ ہزار اوپیہ ہر بندے کو دیا اور اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے نون لکھ کو ووٹ دیا تھا اور وہ لوگ بھی بارہ بارہ ہزار عمران حان صاحب کے اس احساس پروگرام میں لیتے رہے ہیں اور پھر عمران حان صاحب کو گالیاں ابھی یہ جو حکومت آئی ہے دو ہزار اوپیہ دے رہی ہے اور ایسے انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کیا اور ایسے لوگوں کو انگلیاں دکھا دکھا کہ دو ہزار اوپیہ دے رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی رقم وہ دے رہے ہیں اور وہ جو دو ہزار دے رہے ہیں تو وہ دو ہزار آپ کا میرے خیال میں آپ دکان پہ جائیں گے اور دو چیزیں لیں گے تو وہ ختم ایک آٹے کا تھلہ لے لیں اور ایک کلو گی لے لیں یا آئی لے لیں جس پر کھانا آپ نے بنانا ہے تو وہ دو ہزار ختم یہ ظلم اور زیادتی بند ہونی چاہیے پاکستان کی عوام کو بھی خوش کے ناخل لینے چاہیے سمجھ جاؤ کہ بھی کیا ہونے والے آپ کے ساتھ